اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیو چینل لائف آف اینیمل ڈاکٹر اور میں ہوں ڈاکٹر چاندھلی دوستو آج ہم حاضر ہیں ایک نئے سیشن کے ساتھ آج کی جو سیشن ہے اس میں کچھ سوال ہیں ان کا آپ کو جباب دیں گے پہلا جو سوال ہے کہ جنرور کو ڈیبرمنگ سال میں چار مرتبہ یعنی کہ ہر تین ماہ تین ماہ بار دینا کوئی ضروری ہے نمبر دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ڈیبرمنگ دینے کے بعد یعنی کہ پندرہ دینہ بعد دوبارہ دینا ضروری ہے نمبر تین پہ آتا ہے کہ ڈیبرمنگ کا جو درست طریقہ کارہ وہ کونسا ہے یعنی کہ جو پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ تھی جنرور میں ڈیبرمنگ کے بارے میں تو آج جو اشک کے بارے میں کچھ سوال ہیں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جنرور کو سال میں چار مرتبہ یعنی کہ ہر تین ماہ بعد ڈیبرمنگ کرنا ضروری ہے یعنی کہ ہر تین ماہ بعد کرمکش جو ادوائیات ہیں وہ پلانا ضروری ہے تو یہ بات بھی قابل درست نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے جنرور جو ہیں وہ فارم پر ہیں یعنی کہ فارم کم ہول بلکل اچھا ساف سترہ ہے یعنی وہاں پر کوئی قسم کے کوئی گلازت وغیرہ نہیں ہے اور جنرور کو چارہ دیئر وہ بھی اچھا ہے تو پھر آپ کے جنرور کو تین ماہ بعد ڈیبرمنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے برعکس اگر آپ کے جنرور باہر یعنی کہ چرائی کے لیے جاتے ہیں وہاں سے جہور سے پانی پیتے ہیں جہور سے جہور نلی ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں یا باہر سے گاس بوس کھاتے ہیں تو پھر ان کو تین ماہ بعد ڈیبرمنگ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ باہر سے بے شمار جو ایسے کرم ہوتے ہیں جو کے جنرور کے چارے کے ساتھ آ جاتے ہیں تو یعنی کہ کچھ فارم ایسے بھی ہیں جہاں پر جو ڈیبرمنگ ہے وہ سال میں چار بر تباہ بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان کے جو جنرور ہیں وہ باہر ہی یعنی کہ بلکل چراغاؤں پہ چرتے ہیں وہ باہر سے بے شمار جو کیرے ہوتے ہیں وہ کھرا کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں اس لیے ان جنروروں کو ڈیبرمنگ ہر تین ماہ بعد کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ جنرور کو اچھا محول دیں گے اچھا اس کا انتظام کریں گے جو اس کا چارہ ہے وہ گلازہ سے پاک ہوگا تو پھر آپ کے جنرور کو تین ماہ بعد برمی کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ سکس منت بعد اس کی برمی کر لیں آپ اس کی سکس منت برمی کر لیں اگر آپ کے جنرور یعنی کہ باہر چڑھنے کے لیے جاتے ہیں باہر کا محول لیتے ہیں تو پھر آپ کے جنرور کو ہر تین ماہ بعد برمی کرنا ضروری ہوتا ہے اب آتے ہم دوسرے سوال کی طرف سے کہ جنرور کو ایک بار برمی یعنی کہ دینے کے بعد دس دن بعد یا پندرہ دن بعد دوبارہ برمی دینا ضروری ہے تو یہ بھی بال قابل دروست نہیں ہیں کیونکہ مارکیڈ میں اب ایسی بھی ادوائیات آگئی ہیں جو کہ گیروں کو بھی مارتی ہیں اور ان کے جو انڈے ہوتے ہیں ان کو بھی مارتی ہیں یعنی کہ پہلے جو دوائیات آتی تھی وہ جنرور کے جو اندر کرم ہوتے ہیں پیٹ میں وہ ان کو ختم کر دیتی تھی یعنی ان کو مار دیتی تھی لیکن جو اس کے کرموں کے انڈے ہوتے تھے ہیں ان پر دوائی کا بلکل بھی اثر نہیں ہوتا تھا اس لئے ہم جنرور کو پندرہ دن بعد دوبارہ دورمی دیتے تھے کیونکہ اب مارکیڈ میں ایسی بھی ادوائیات آگئی ہوئی ہیں جو کہ کرموں کو بھی مارتی ہیں اور ان کے انڈوں کو بھی ختم کر دیتی ہیں تو اس لئے جنرور کو وہ پندرہ دن کے بعد دوائی دینا ضروری نہیں ہے اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے تو پھر آپ اس کو لازمی دیں تو سواہ نبہ تین کی طرف آتے ہیں سواہ نبہ تین یہ ہے کہ جنرور کا جو دروست طریقہ کار ہے یعنی کہ دورمی دینے وہ کون سا ہے جو سب سے بیس طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے دورمی دینی ہے تو جنرور کو چارہ کم کھلائیں یعنی کہ جنرور کو چارہ کھم کھلائیں اس سے کیا ہوگا اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا اس کے بعد جنرور کو تھوڑا سا گروہ وغیرہ دے دیں یعنی کہ کوئی مٹھاس والی کوئی چیز دے دیں اس کے بعد جنرور کو آپ دوائی پلا دیں اور جو دوائی ہے وہ دوز یعنی جنرور کے ویڈ کے مطابق ہونی چاہیے یہ پھر ہی آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا تو دوائی پلا آنے کے بعد جنرور کو باہر یعنی کہ باندھ دیں اس کے بعد یعنی کہ تین چار گھنٹے باہر جنرور کو بلکل بھی چارہ نہ دیں آپ ایسا کہہ لیں یا شام کو جب آپ کا جنرور چارہ کھا لے آپ نے اس کو سائیڈ پر باندھ رہا ہے تو تب اس جنرور کو دورمی دی جا سکتی ہے نہیں تو صبح کے ٹائم جب آپ جنرور کا یعنی کہ چارہ چورہ ڈالیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو باہر باندھتے ہیں تب بھی آپ اس کو دورمی دے سکتی ہیں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دارس صاحب جنرور کو ہم نے دورمی دی ہے لیکن دورمی کا کوئی ہمیں رزلٹ نہیں ملا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا اگر آپ جنرور کی دورمی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا جو گوبرہ اس کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتا چلے کہ جنرور پیٹ میں کون سے کرم ہیں پھر اس لحاظ سے جنرور کو دورمی دی جائے دوسری بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جنرور کو جو کرموں والی دورمی دے رہے ہیں اس کی ڈوز پوری نہیں ہے یعنی کہ ایسے آپ کہہ لیں کہ جنرور کا بزن بہت زیادہ ہے اور جو آپ دورمی دے رہے ہیں وہ بہت ہی ہلکی ہے نمبر تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جنرور کو بار بار ایک ہی دورمی دے رہے ہیں اس سے بھی جو جنرور ہوتے ہیں اس میں دورمی کا جو ہے وہ اچھا result نہیں ملتا اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ ایڈر صاحب دورمی کس یعنی کہ سیزر میں دینی چاہیے کن دنوں میں دینے چاہیے تو زیادہ گرمی میں جنرور کو دورمی نہ کروائیں کیونکہ اگر زیادہ گرمی ہو زیادہ سردی پھر بھی جنرور کو دورمی نہیں کرانی چاہیے کیونکہ جنرور سٹریس میں آ جاتے ہیں تو جو دورمی گیا جنرور میں وہ سردیوں سے پہلے اور گرمی آنے سے پہلے یا برسات سے پہلے کر لینی چاہیے تو دورمی بہت ضروری ہے جنرور کے لئے کیونکہ اس سے جو جنرور کی جو پیداواری صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے اور جنرور جو ہوتا ہے وہ پراپر ہیٹ میں بھی آتا ہے کیونکہ ہیٹ یہ اگر جنرور پراپر ہیٹ میں نہ آئے تو جنرور کا جس ہوا ہوتا ہے وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ دار صاحب ہمارا جنرور جو ہیں کوئی سکس منت کا پریگنٹ ہو گیا کیا ہم اس کو بھی دورمی کر سکتے ہیں یعنی کہ پریگنٹ جنرور کو بھی دورمی کر سکتے ہیں تو اس کا سوال ہے جی ہاں پریگنٹ جنرور کو بھی ہم دورمی کر سکتے ہیں کیونکہ مارکیر میں بہت سی ایسی دورمیگ ہیں یعنی کہ کیرم کا دعایات ہیں جو پریگنٹ جنرور کے لئے سیف ہیں اس لئے ہم پرگنٹ جانور کو بھی ڈیورمنگ کر سکتے ہیں تو پرگنٹ جانور کی ڈیورمنگ یہ ہے کہ آپ جانور جب دو منت کا پرگنٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ اس کی ڈیورمنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ تیسرے چوتھے پانچے ماہ جبکہ سونے سے دو منت پہلے یعنی کہ سونے سے دو منت پہلے آپ اس کی ڈیورمنگ نہیں کر سکتے تو یہ ضروری ہے کہ جب آپ کا جانور سکس منت میں یا فور منت میں پرگنٹ ہو جائیں تو اس کی ڈیورنمنگ لازمی کریں اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کیجئے دعووں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ